اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اپنے پچھلی سیشن میں اس بات پہ گفتگو کری تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا اور آخری آئے جو ہم نے اس میں لی تھی اس میں یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کی تو یہاں پہ ہم نے کچھ گفتگو تھوڑی سی تفسیر سے کری تھی کہ انسان اور انسان سے پہلے والی پیدائشوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو کس طرح اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اس کی بڑائی کا احساس دل کے اندر بیٹھتا ہے اور لہٰذا ہم اللہ کی طرف اپنے دل سے اپنے دل کی رغبت سے اپنی محبت سے پلٹتے ہیں اور اس طرح سے ہم متقی بنتے ہیں جیسا کہ اس کا آخر حصہ تھا کہ لال لکن تتا اب ہم اس سے آگے چلیں چلیئے تاریخ ساتھ آج کی شروعات ہے سور بقرہ کی باعثیویں آئے جس نے تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق فراہم کیا سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو یہاں اس آیت میں دو بہت ہی اہم بنیادی باتوں کے طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بھی اس سے پہلے یہ جو آیت گزری ہے اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں کہا گیا ہے کہ عبادت کرنی ہے رب کی عبادت کرنی ہے رب کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ذہن اور دماغ اور دل سے ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے وجود سے ہوتا ہے تو اس میں بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمیں باہر سے بھی ہمارے جسم کو پروٹیکشن مل جائے اور ہمارے جسم کی گروت اور بخا اور اس کے بچے رہنے اور اس کے برہتری کے لیے جو ضرورتیں جس چیز کی نیٹس ہم کو ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم کو ملتی چلی جائیں تو ان چیزوں کے طرف اشارہ اس طرح سے کیا ہے کہ زمین بنا دی تمہارے لیے پھیلا دیا اس کو اور آسمان کو چھت بنا دیا اب آسمان کو چھت اس کو سائنٹیفک انداز سے سمجھا جا سکتا ہے زمین کو بچھونا بنا دیا گیا جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ان دونوں کے باہم آپس میں ملنے سے ایکجہ ہونے سے ہماری ضرورتیں بہت ساری پوری ہوتی چلی جاتی ہیں اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آسمان سے پانی نازل کیا اب پانی کے اترنے کا جو پروسس ہے جو اس کے آنے کا جو طریقہ ہے ان سے بھی ہم واقف ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جن کے طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ یہاں زمین کو جہاں فراشہ کا لفظ آیا ہے کہ اس کو بچھونا جس کو عام زبان میں ہم فرش بھی استعمال کرتے ہیں ایک زمانے میں جب یہ میسپورسی کا چلن نہیں تھا تو مکانوں میں فرش بچھا کرتے تھے تو یہ وہی فرش ہے جس طرح فرش بچھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پہ بیٹھیں آرام کریں اپنی ظہوریات پوری کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک فرش بنا دیا جس پہ انسان رہ سکے اور فرش کے مقابلے میں بنان کا لفظ آیا آسمان کے لئے کہ فرش کو بچھا دیا گیا اور آسمان کو ایک طرح سے اس کے اوپر چھا گیا تو یہاں بچھانا ہے وہاں چھانا ہے ایک چیز اوپر تان دی گئی چھان دی گئی آپ کے اوپر چھا گیا وہ پروٹیکشن یہ غرص سے اور اس میں کتنے سارے پروٹیکشن ہے وہ انشاءاللہ آگے گفتگو میں آئے گا کہ جو ایٹموسفیر ہے وہ کس طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے انسان کو اور زمین جو ہے وہ بچھا دی گئی اس کے بعد آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی جو نازل کیا اس سے وہ پھل نکالے جس سے ہمیں رزق دیا یہ اتنا اگر غور کریں ہم تو اتنا خوبصورت ایک عمل ہے کیونکہ ایک پانی آسمان سے آنا اور اس کے بعد پھل نکلنا صرف اس کو میں مختصر یہاں بیان کروں گا جو لوگ کسان ہیں یا کھیتی سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بیچ بونے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کو سوکھا رکھا جاتا ہے اگر اس بیچ کو ذرا سا بھی مویسٹر مل جائے یا تری مل جائے تو وہ بیچ خراب ہو جاتا ہے اور خراب کس طرح ہوتا ہے کہ نمی یا مویسٹر ملتے ہی ذرا سا پانی ملتے ہی وہ بیچ جو ہے وہ جرمیٹ کرنے لگتا ہے اور جرمیٹ کرنے کے لیے چونکہ وہاں اس کے پاس زمین نہیں ہوتی تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے تو جب آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں کیونکہ کسان تو خود بیچ بہتا ہے لیکن ہر بیچ کسان تو نہیں بہتا ہے زمین میں بہت سارے بیچ ہیں جو جتنی قدرتی یعنی پودے درخت زمین پر چاروں طرف پھیلے رہتے ہیں ان کے بیچ گرتے رہتے ہیں زمین میں مٹھی میں ملتے رہتے ہیں تو جیسے ہی وہ پانی زمین پر آتا ہے اس بیچ کو نمی ملتی ہے اس نمی سے اس مویسٹر سے اس کے اندر پورا پروسس شروع ہوتا ہے جرمیٹیشن کا اس میں سے جس کو ہم کہتے ہیں کلہ پھوٹتا ہے وہ جرمیٹ کرتا ہے نیچے ایک روٹ جاتی اوپر ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے جرمیٹیشن کے پروسس سے اس کے بعد یہی چھوٹا سا ایک بیچ یہ چھوٹا سا ایک کلہ جو سپراؤٹ کہلاتا ہے جس کو ہم اپنے کھانے کے لیے بھی سپراؤٹس کو یوز کرتے ہیں بیچ کو اگر اس کو بھی آپ اور کریں تو ایسے ہی یہ جرمیٹیشن ہوتا ہے اس کو آپ کو پانی میں رکھنا ہو اس کے بعد وہ درخت یعنی وہ پودا بڑا ہوتا اور اس کے بعد مکمل درخت بنتا ہے اور اس بننے میں میں کئی لیکچرس میں اپنے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو بڑھوار ہے درخت کی یہ فوٹو سنتیسس گلوکوز بناتا ہے اور وہ گلوکوز سورج کے روشنی میں بنتا ہے اور کاربینڈ آکسائیڈ گیس جس کو سبھی جانور سانس میں چھوڑتے ہیں ہم بھی چھوڑتے ہیں اس کو پانے سے ملا کے ہرے پودے بنا کرتے ہیں تو یہ گلوکوز ہر پودے میں ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ مختار اس کے بڑھ جاتی ہے تو یہ پودا اس گلوکوز کو پھل میں جمع کر دیتا ہے بیج میں اندر جمع کر دیتا ہے تو اس طرح سے پانے سے رزق کا سلسلہ جھوڑا پانی آتا ہے زمین میں نمی آتی ہے بیچ کی سپراؤڈنگ ہوتی ہے اس سے ایک شروعات ہوتی ہے پودے کے بننے کی وہ پودے درخت بھی بنتے ہیں اگر زمین یعنی آسمان سے پانی نہیں آتا تو زمین کو نمی نہیں لکتی اور یہ میں اس لیے تھوڑی تفسیر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائیکلز ہیں یہ جو سسٹمز ہیں یہ آج بہت متاثر ہیں آج ہم جن علاقوں میں نورتھ انڈیا کے رہ رہے ہیں وہاں بھی اور دوسرے حصوں میں بھی اس وقت بارشوں کا بہت زور ہے سیلاب آ رہے ہیں تو یہ آسپان سے جو پانی آتا ہے یہ اگر اگر ہم اس طرح کہیں کہ اس کی ذاتی ہو گئی زیادہ ہو گیا تو ہمیں نقصان دے رہا ہے اگر یہ کم ہو جاتا ہے قہد پڑھ جاتا ہے تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والے سسٹم ہیں اور اس سسٹم کی کمپلیکسٹی وہ کتنے پیچیدہ ہیں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کمپیوٹرز ہی نہ صرف ڈیولپ ہو گئے بلکہ پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک چیز آگیا یعنی مصنوعی ذہانت ایک پیدا کر لی گئی ہے سوفٹ ویئرز کے ذریعے گیجٹس کے ذریعے ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی بارشوں کا اندازہ بہت exact نہیں لگتا predictions نہیں لگا پاتے کیونکہ بارش کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے سارے فضائی factors ہوتے ہیں atmosphere factors ہوتے ہیں جس میں ہوا کا درجہ حرارت بھی ہے انہیں temperature بھی ہے اس کا pressure بھی ہے اس کا humidity content بھی ہے اس کا movement بھی ہے اور بہت سے چیزیں ہیں اس کی tropографی بادل کس طرح کے تو یہ اتنے سارے factors ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی ہلتا ہے تو پتہ لگا بارش ہونے کی امید تھی prediction تھا بارش نہیں ہوئی یا بارش نہیں ہونی تھی prediction نہیں تھا حقین ہو گئی تو یہ systems اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آج انسان کی activities کی وجہ سے ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ اتنے disturb ہوئے کہ ہماری بارش ہے disturb اب دیکھیں جب بارش disturb ہوگی تو زمین میں moisture آنے کا سلسلہ disturb ہوگا اگر وقت سے moisture نہیں آئے گا تو فصل لیگ سے نہیں ہوگی moisture زیادہ آ گیا تو کھڑی بھی فصل خراب ہو جائے گی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ ان کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس رب کی عظمت کو پہچانیں جس نے ان چیزوں کا نظم بنایا جب یہ نظم بنا تھا جب یہ system بنا تھا تو یہ ایک دم perfect تھا مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہے کہ بارشیں باقاعدہ ایک سیزن تھا جس کو ہم رینی سیزن یا برسا کہتے ہیں باقاعدہ بارساتے ہوا کرتی کہ ساون کا مہینہ بھادو کا مہینہ یہ established مہینے تھے اب یہ سارے pattern بگڑ گئے کیونکہ جو atmospheric factors ہیں جو climatic conditions ہیں جو ان چیزوں کو control کرتی ہیں human activities کے وجہ سے جس میں بڑا role industrialization کا ہے کارخانوں کے بننے کا ہے جنگلات کے صاف ہونے کا ہے پانی کی باڈی اس کے disturb ہونے کا ہے یہ major factors ہیں ان کی وجہ سے سارے patterns بگڑتے چلے جا رہے ہیں تو وہ نعمتیں جو اللہ تعالی نے دی تھی جن کا ذکر یہاں قرآن بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہیں جو ہمیں پھل دیتے ہیں اگر بارشوں کا اور یہ پانی کا نظام بگڑا تو یہ بھی متاثر ہو جائیں گے اور اس سے پھر انسان کا survival خطرے میں پڑھ گئے تو یہاں میں نے اس بات کی وضاحت اس لئے کری کہ یہ ساری چیزیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ان مثالوں کو دینے کے بعد یہ سمجھ جائے گا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ تم جانتے ہو اور تم جانتے ہو اس بات کو کیونکہ ہر کو یہ جانتا ہے یہ کام صرف اللہ کرتا ہے اس کو گوڈ کہہ لیجے جس نام سے کہہ لیجے آپ لیکن اس ہی کا کنٹرول ہے تو یہ بھی اس میکنزم کو سمجھا کے اس مثال کو بتا کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کرتا ہے لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو کیونکہ اس کو کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں اگر کوئی ہے تو جس وقت بارش نہ ہو رہی ہے وہ بارش لا کے دکھاتے یا جس وقت بارش بین تہہا پڑھ رہی ہے سیلاب آرہ رہے ہیں وہ ان بارش روک کے اور نکاس کا نظام ٹھیک کر کے دکھاتے جو خدرت ہی نکاس ہوتے باقی تو مسلوح ہے جو ہم ہم سوچ اور آگ کھل کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کیسے ان کو کنٹرول کرتا ہے کہ پانی کا پورا وارٹر سائیکل ہے جو جلتا ہے کس طرح سے جرمینیشن ہوتا ہے پیڑ پودے اکتے ہیں فصلے اکتی ہیں درخت تکتے ہیں اور ہمیں سپلائی ملتی ہے وہ کھانا ملتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے تھوڑے سی دیر کے لئے سوچ ہے اگر یہ disrupt ہو جائے تو کون اسے ٹھیک سکتے اب ہماری وارٹ ٹی بھی لگا زمین کی نیچے جا رہی ہے تو کوئی کیسے اوپر لا سکتا ہے ہم صرف میدان لگاؤ تھا کہ پانی جذب ہو کے زمین میں نیچے جائے اور وارٹ ٹی بھی زمین میں اندر جو پانی موجود ہے یہ اوپر آئے ورنہ دو دو سو میٹر نیچے پانی ملتا ہے لوگوں پاز ہندو سال کی کچھ لا سکتا تو وارٹ ٹی بھی نیچے چلے گئے کوئی گھولے ہوئے اور اپنے زندگی میں اس کو لاغو نہیں کرتے اس کے قانون کی کتاب کو تم نے ایک طرح بند کر رکھا ہوا ہے یہ رویہ مناسب نہیں ہے اس کتاب کا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام چلیئے آگے چلیئے اس سلسلے کے دوسری آیت وَإِن كُنتُم ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا ہے اس پر اگر تم کو کچھ بھی شک و شبہ ہے تو تم خود اس جیسی ایک صورت بنا کر لی آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے جانکاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو میں خیال میں اگلی آیت سے بھی اس کو جوڑ لیں یہ دونوں ملی ہوئے تو بھی مل کے ڈسکس کر لیں گے اس کو فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّةِ الْكَافِرِينَ اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور تم کروگے ہی نہیں تم تو بس اس آگ سے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بالکل شروعات کی آیت کی طرف ہم بھی اشارہ بھی یہاں کرنا چاہیں یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے گائیڈ کرنے والی کتاب ہے رہ دکھانے والی کتاب ہے اور اس کتاب کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے انسان کی ساختہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی اتعاری بھی ہے اور یہ پیغام ہے انسانوں کی ہدایت کی اس پہ ہمیں چلنا ہے اور اس میں خاص قسم کا چیلنج بھی ہے لیکن زبان اور بیان کے لحاظ سے جو زبان کے جمعے ہیں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو پیرامیٹرز ہیں جن اللہ کی طرف سے ہے کہ ایسی کوئی صورت تم لے کے نہیں آ سکتے ہو جو صورت تمہارے سامنے موجود ہے صورت سے مرات قرآن کی صورت ہیں دیکھیں یہاں شروع میں ایک بات جو آئی ہے جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا اس کو میں اور وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس پہ ہم سری طور سے نہیں گزریں گے کہ اگر یہاں کہا گیا کہ تمہیں شک و شبہ ہے یہ جو کتاب اپنے بندے پہ اتاری اس میں شک و شبہ ہے تو یہ شک و شبہ کس طرح کے ہوتے تھے اور کچھ آج بھی پائے جاتے ہیں ایک شک و شبہ یہ تھا کہ یہ تو شاید رسول لے لکھ لی ہے ان کے ہاتھ کے لکھ ہوئی ہے یا یہ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس میں ایک شک جو اس وقت بھی پریویلنٹ تھا کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد جو کرتے چلے آرہے ہیں جو ہمارے ہو رہا ہے وہ ہی بہتر ہے وہ طریقہ بہتر ہے اور اس کے آج بھی جھلکے کچھ نظر آتی ہے کہ بہت سے لوگ مختلف وجوہات سے قرآن میں اس انداز سے شک کرتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا ذکر تو نہیں اس میں ہمیں فلا چیز نہیں ملتی یہ کہتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ 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 آرہے یہ کتنی اپنی سمجھ کا پھیر یا اپنی سمجھ کا قصور نہیں سمجھ ہم قرآن پر شک کرنے لگتے کہ اس میں ہر چیز نہیں ملتا ہمیں ہر چیز کا جواب نہیں ملتا دیکھیں یہاں دو بات اگر ہم ایک اپنے طور سے بنائی ہوئی کسی چیز کی اوپر یا اس کو قرآن میں نہیں ملیں گا قرآن پر الزام نہیں دی سکتے آپ یہ سوچ سکتے کہ شاید جو آپ نے کونکلوجنج ڈرائیو کیا ہے جو آپ نے سمجھ ہے وہ ممکن ہے قرآن کے ساب سے نہ جوا قرآن ہے یہ بیسیکل ہے کیا جیسا بارہ یا زکر ہو چکا یہ گائیڈ لائن ہے کہ اللہ نے جو دین ہمارے لئے پسند کیا ہے یعنی اسلام اس میں ہم کس طرح آسکتے ہیں ان حکامات کی اتبار کیونکہ اسلام وہ نظام ہے جس میں جو آ جاتا ہے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی عیب کوئی نقص کوئی خرابی نہیں رہے اس کی ذات سے سب کو فائدے ہوتے ہیں اور اس کی اچھائیوں کی وجہ سے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر اس چیز کا خرسن پیدا جاتا ہے اپنے اس اچھے کردہ اور عمال کی وجہ سے وہ ہمیشہ بلندیوں کی طرف چوتھا چلا جاتا ہے اور اس کے اس عمال کی وجہ سے ہمیشہ اچھے نتائج اسے ملتے ہیں وہ نتائج کبھی ختم نہیں ہوتے نہ خراب ہیں یہ وہ تمام مفاہیم ہیں یا میننگ ہیں جو سین لام میم یعنی اسلام کے مادے میں آتے ہیں کچھ اور بھی ہیں ان کی تفصیل میں اپنے کچھ لیکٹرس میں کر بھی چکا ہوں کیونکہ یہاں وقت کم ہے تم اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو یہ طریقے جب اللہ تعالی نے بتائے ہیں تو یہ اسی حساب سے قرآن تیار کیا گیا یقین جیسی بات ڈاکٹر تاریخ ندی صاحب نے کہی لسانی عیدبار سے قرآن ایک موجزہ مارول ہے لیکن اس کی ایک دوسری سچائی دوسرے علمی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کمپلیٹ پیٹرن کی کتاب ہے جس میں سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اس پیٹرن میں سے اگر کسی ایک چیز کو آپ دوسرا بنا جائے کیونکہ یہاں دیکھیں میں مسلحی کی بات اس جیسی یا ملتی جلتی چیز ہم بناتے ہیں تو بسیکلی وہ ایک آلٹرنیٹیو ہوتی ہے ایک متبادل ہوگی ایک آلٹرنیٹیو ہوگی کہ اچھا یہ جو سورہ ہے اس میں جو حکم ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو حکم یہ ہو سکتا ہے اب آپ بتائیے میں اگر ایک آپ کے سامنے اللہ کا ایک حکم ایک سورت یہ پیٹرن بتاؤں کہ بلا تفسیدو فیلارد پاڈی اصلاحی زالگو خیر لگو منگنتم مومی کہ زمین میں فساد پھیلاؤ اس کے بعد ہم نے اصلاح کر دی اب اس کا آپ مدبادل کیا لے کے آئیں آپ آلٹرنیٹیو کیا لائیں گے آپ لائیں نہیں سکتے کیونکہ فساد تو پھیلانے سے روپ نہیں ہے اور جیسے اب ہی میں ذکر کیا بارش کا موسمی تبدیل ہوں کا یہ اسی فساد کی وجہ سے جو نے پھیلاتی تو یہ اتنے مربوط پیغامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صورتوں میں کہ آپ یعنی سائنٹیفیکلی بھی یا علیمی ادبار سے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے کیونکہ کسی ایک چیز کو جب آپ چھو رہے ہیں یا چینج کرنی کوشش کر رہے تو اثر پورے پیٹرن پہ کیا پڑے گا آپ کو نہیں پتا اور دوسرے ہی کو اس کا مطبادل پاسی نہیں کیونکہ وہ بیسٹ سولوشن اللہ تعالی نے دیا ہے ہر کام ہر طریقہ ہر حکم جو اس کتاب کے دیا گیا ہے وہ بہترین ہے اور اس کو خالق سے زیادہ کون جانے کا ایک کسی چیز کو بنانے والا یا بنانے والی کمپنی جو اس کا انسٹریکشن مینوول بناتی ہے اس سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس پرزے کو اس گیجٹ کو اس کمپنی نے اس ہی انجینر سے بنایا تو جس رب نے انسان کو بنایا ہے اس کا انسٹریکشن مینوول اس سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا تو یہاں اس چیز کی تردید کی گئی ہے تو تم ٹرائ کر لو تم نہیں لا سکتے کیونکہ تم اور اپنے مددگاروں کو بھولا لو جن کو بلا سکتے کو پرین اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں لا سکتے کیونکہ اس بیسٹ آؤٹ یہ بہترین سلوشن ہے اس لئے صورت سے ملتی جلتی اس جیسی چیز ہم نہیں لا سکتے دوسری بات جو اس میں کہ گئی ہے کہ تم اگر ایسا نہیں کر سکتے گئے تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا اندھار انسان اور پتھر یہ پتھر کی بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ پیچھے اس طرح کی بات کو ذکر بھی ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو چھپاتے ہیں کیونکہ اس آیت میں خاص طور سے چوبیس میں کافرین کا ذکر ہے کفر کرنے والوں کا جن کے پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیمات کو چھپا کی پیچھ ڈال دیتے ہیں ان سے انکار کرتے ہیں اور ظاہر ہے جب ان کو چھپائیں گے تو کچھ اور چیز آگے رکھیں گے کہ نہیں اچھا اس طریقے پہ عمل کر لو جیسے یہاں چیلنج کیا گیا کیسی کوئی صورت لیا وہ اپنے طور سے کچھ فلوسفی اور کچھ فارمولے رکھتے ہیں کہ اس پہ اس طرح کام ہو سکتا ہے اس کی یہاں گنجائش نکل گی تو یہ لوگ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے پیچھے کئی آیتوں میں ذکر آیا ان کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں دل پہ محل لگ جاتی ہے اور ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں آگے سورہ بقی میں آپ دیکھیں کہ آیت آئی جیسے ذکر آیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے پتھر ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تو یہ پتھر سے بھی زیادہ دل جن کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں غالبا یہاں اشار ان پتھروں طرف ہیں دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سخت دل اس پسیم کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے حساب سے اپنے موڈل اپنے طریق بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کام کو اس طرح کر اور عموم عام طور سے سیدھے سادھے لوگ ان کی پیچھے چلنے لگ ہیں تو یہاں ایک طرح سے یہ بشارہ ان لیڈرز کی طرف ہے جن کے دل خود سخت ہو چکے ہیں اور وہ جیسی باتیں کہتے ہیں سیدھے سادھ عوام ان کی پیشے چل سکتے ہیں کیونکہ انسان اور پتھر دو چیز کا ذکر ہے تو پتھر دل انسان بھی ہو سکتا پتھر دل وہ لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے کلام کو چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ جو فورمولے جو طریقے بتاتے سیدھے ساتھ انسان ان کی بات سن کے پیشے چل جاتے ہیں تو غالباً اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایڈریس کیا ہے کہ وہ انسان سے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑ گئے تو یہاں غالباً ان کی طرح اشارہ ہے لیکن بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھی اس کیفیت سے اور ہم اللہ کی ہدایت کو سمجھ ہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہماری تمام جو نعمت اللہ نے دی ہیں ہماری بسارات ہماری سننے کی طاقت ہماری سوچنے کی طاقت یہ چلتی رہے ہم اس کو چلاتے رہیں اور اللہ کی ہدایت پر چلتے رہیں چلی تاریس ہم آگے چلتے اس تفصیلی وضاحت کے لئے ڈاکٹس ساب شٹ رہی ہے آیت نمبر پچیس ہے اور تم ان لوگوں کو خوشی والی بات بتا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لئے باغات جن کے نچلے حصوں میں نہ دیا ہوں گی جب بھی ان کو کوئی بھل کھانے کے لئے دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے جب کی پاک صاحب جوڑے ملیں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ اس آیت میں اس آیت نمبر پچیس میں ان تمام لوگوں کے لئے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لئے تیار کر لیتے ہیں یعنی پاک صاحب اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں اب اس میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا کامبینیشن پیش کیا گیا ہے پہلی چیز ہے خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ ایمان آمان و عامل الصالحات اور ساتھی ساتھ بہت ہی ضروری ہے دوسرا پہلو یہاں پہ ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے جو زندگی کو ہم لوگ اب چی رہے ہیں جس کو ہم ایک خاص چملجی استعمال ہوتی ہے دنیا کی زندگی ایک آخرت کی زندگی ہے ایک دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی میں ہمیں چند چیزیں بڑی خاص ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ رہنے کا ٹھکانہ اچھا ہونا چاہیے جس کو ہم عیش کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ غزہ بھی اچھی ہونی چاہیے کھانے پینے کا نظ بھی اچھا ہونا چاہیے تیسرا یہ بھی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے جو ساتھی ہے سفر کا ساتھی ہے یا رہنے کی جگہ کا ساتھی ہے اچھا ہونا چاہیے چوتھی چیز جس کوشش ہم کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سکتی ہے وہ کوشش یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں رہیں اور ہمارے ہاتھ سے پھسلنے نہ جاتی ہے قرآن مجید میں ہے کہ جنت میں پہنچنے والوں کے لیے ان تینوں نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو چوتھی نعمت بڑی اہم ہوگی وہ خالد ہوں گے اس میں خالد کا مطلب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ان کے لیے وہاں پہ محس سکھا جائے جیگی جس کو سمجھنا سرحان کے ایمفیسس پران میں ملتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل سوال ہیں کہ ایمان آنے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جب عمل سوال ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے نتیجہ دیا جاتا ہے کہ ان کو جنت نصیب ہوگی اور اس کا بیان جو ہے کہ ایسے باغات جن کے نیچے پانی بہتے ہوگی دیکھ یہ حقیقت ہے کہ جنت وہاں کی کیفیت اور وہاں کا معاشرہ ہماری عقل سے پرے کی جس ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال قرآن دنیا بھی دیتا ہے جو ہمارے عقل کے دائرے میں آسکے کیونکہ یہ مثال اگر اس طرح کی دی جائیں جس کو ہم نہ سمجھتے ہوں تو وہ بات نہیں بنتی اس لئے قرآن مثال لے کے آتا ہے یہ ہمارے گردو بیش کی ہمارے چاروں طرف کی تو یہاں جنت کے تعلق سے باغات کا ذکر ملتا ہے تھنڈی چھاؤ کا ذکر ملتا ہے اور پانی کی فراوانی کا یعنی abundance of water تھنڈک ہوگی چھاؤ ہوگی اور اگر آپ سوچیں اور دیکھیں تو لوگ اسی کی تلاش میں کتنا یعنی tourism انڈسٹری چل رہی ہے لوگ ہلی سٹیشن پہاڑ جاتے ہیں جنگلات میں جاتے سکون کی تلاش میں امن کی تلاش میں ٹھنڈک کی تلاش میں اور وہاں پانی فراوانی میں ہے تاکہ پانی کی وجہ سے ہی ہر چیز کی گروت ہے نمو ہے زندگی ہے ہریادی کی تو یہ جنت کا نقشہ کھیجا گیا اس کے بعد اس جنت کو پھر ایک اور دنیا بھی مثال سے ملاتی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب ان کو کوئی پھل وہاں دیا جائے گا تو کہیں گے ایسا ہی ہم دنیا میں کھاتے تھے لیکن جب کھائیں گے تو انہیں یہ پتہ لگے گا اس کا ٹیسٹ بلکل علا ہے زائقے میں بہتر ہوگا بہت مختلف ہوگا اس سے ملتا جلتا ہوگا وہ اس کو پہچان گے اس کا نام انہیں یاد آئے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا اشارہ اس طرح ملتا ہے کہ دنیا وی زندگی سے جنت کی زندگی اور معاشرے میں کن چیزوں میں ہمیں اکثانیت مل سکتی ہے دنیا والے دنیا کی زندگی اس وقت ہمیں یاد ہوگی جو ہم یاد کر سکن گے کہ یہ پھل یہ تو وہاں بھی کھاتے تھے تو اس سے مل تلگ تا ہے کہ ہم وہاں پہ دنیا کی زندگی کے بارے میں چیزیں یاد ہوگی یاد داشت ہوگی ہمارے ساتھ دیکھیں اس پھل کو کھانے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اس سے مختلف ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے دوسری بات اس سکونٹ میں ہمیشہ آدمی کو جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک ساتھی کی تلاش ہوگی تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ازواج بلیں گی یہاں ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ ازواج اور زوج کو اردو میں غلط طریقے سے محض بیوی یا فیویل پارٹنر کے طور پر سمجھے جاتا ہے زوج کا مطلب ہے جوڑا پیر تو جب اور اس کا پلورل ازواج جو یہاں پہ آیا تو جوڑا جو ہے وہ نیچرلی مرد کے ساتھ جوڑا عورت کا ہے اور عورت کے ساتھ جوڑا مرد کرائیں تو جنت کے معاشرے میں کوئی تنہا نہیں ہوگا تنہا ہی اسے نہیں ستائے بلکہ اس کا جوڑا دیا جائے گا اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ جوڑا جو ہے وہ تاہر ہوگا یہاں دیکھئے میں اس کو ایک اور آیت سے جگہ سے کوریلیٹ کرتا ہوں کرتے تو ہمارا نفس جو ہے وہ اس کی دروت ہوتی چلی جاتی ہے وہ اچھا ہی طرف آتا چلا جاتا ہے ایک اچھا نفس بن جاتا ہے اور اس نفس کو لے کے جب ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں تو وہاں قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اگر تھوڑی بہت کسی کے دل میں نفس میں ہوگی بھی تو وہ صاف کر جائے گی تو جنت کا معاشرہ ایسا ہوگا جس میں کسی طرح کی کوئی یعنی دل و دماغ کی کوئی گندگی کوئی منفی چیز نہیں ہوگی کیونکہ جنت کے معاشرے میں جس طہارت کا ذکر لیکن وہ ضروری ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن ہمارا ذو جسمانی طہارت کر ہے اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں میں کوئی نہیں نہیں ہے آج بزید اس کو اس ٹیبلش کیا جا سکھ ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کا اثر آپ کی اوپر پڑھتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اعمال پر پڑھتا ہے جو آپ سوچتے ہیں وہ ہی ایک دن آپ کر بیٹھتے ہیں اچھا سوچیں گے تو آپ اچھے کام کریں گے آپ برا سوچتے ہیں تو برے کام آپ کر بیٹھ گے آپ کسی کے سے اللہ کے اقامت خلاف کام کر گے تو سوچ لاسب اس پہ اثر ڈالتی ہے بلکہ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ نیگیٹیو تھوٹس رکھتے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں غصہ ہے حسد ہے جلن ہے کینا ہے بغض ہے نفرت ہے ان کا جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے جس کو امیونیٹی کہتے ہیں امیونیٹی لیولز بہت لوگ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جلدی بیمار ہوتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو یہ دل و دماغ کی جو طہارت ہے اچھا ذہن کی جب صفائی ہوتی ہے اور آپ کو ساتھی ایسا مل جائے جو ذہن کا بھی آپ کے ساتھ ہو اس کا ذہن بھی صاف ہو تو آپ سوچئے وہ پیئرنگ کتنی امدہ ہوگی کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ اکثر شکایت کہیں کبھی دل میں رکھتے کبھی زبان پہ آ جاتی ہے یہ چیز ہماری میل لکھاتی یہاں پہ ہم دوروں ملیں گے جو پیئرنگ ملیں گے تو وہ اس تکلیف سے بھی آزاد ہو جائیں گے جو زندگی میں کبھی کبھی ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہماری کچھ باتیں میل نہیں کھارتی میچنگ سوچ نہیں اور آخر میں جو بات کہی گئی ہے کہ ان نعمتوں میں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ عبدی زندگی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کون لوگ ہمیشہ رہیں گے اس کو ہم دہر لیں کہ وہ لوگ جو ایمال لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور عمل سوالیں کیا ہیں اس کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے مثال طور پر فساد کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ جب اس نے منع کیا فساد مت پھیلا بلکہ اصلاح کرو اور ہمیں کٹیگوریکلی منع کیا گیا کچھ لوگوں کے خاص سے ذکر کر کے کہ ان کو فالو مت کرنا کیونکہ مفسد ہیں مثال مصرفین کا ذکر ہے جو پیسہ زائے کرتے ہیں ایکسٹر ویگنڈ لوگ ہیں ایزیبیشنزم میں لگے رہتے ہیں ڈکھا وے کرتے ہیں مال اڑاتے ہیں لوگوں پہ راگ ڈال لے کے لیے اپنی شان ڈال لے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ مفسد ہیں یہ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ نے منع کیا لیکن پتہ نہیں کس طرح ہمت کر لیتے کیونکہ یہ لوگ میرے معاشرے میں مجھے چار طور وہ بھی دیکھتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کے باوجود ان کے ساری چیزیں ہیں تو یقیناً قرآن سے دور ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگ یقیناً لگتا یہ بظاہر میں یقین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ شاید ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں اور سماج کے جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے ہی کمزور طبقے اور عام عوام ناس جو ہیں ان کی تقلید کرنے کوشش کرتے ان کو فالو کرتے ان کے انداز پہ چلنے کوشش کرتے جس کا ذکر پچھلی آیت میں تھا کہ جہنم کا ایدھن ایسے ہی انسان اور پتھر آنے پر تو میرے خیال سے یہاں رکھتے ہم آگے بھی چھوٹی لمبی آیت ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کو لیں گے